بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذہبن چودی افتر فاروق کسانوں کا ایک نئے جہان بنانے کی کوشش میں ہم مصروف ہیں اور ہماری تمام ڈاکمنٹیز تمام ڈاک شوز کا ایک ہی نکتہ نظر ہوتا ہے کہ فارمر کے پاس علم منتقل ہو اس کی کپیسٹی بیلڈنگ ہو اس کی کامیابی کا دارمدار آپ کی راہ پر منحصر ہوتا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے راہ بہت پسپت ہیں اور آپ کے جو ہمیں کمنٹس آتے ہیں اور جو فون پہ جو لوگ اظاہر کرتے ہیں تو ہماری وطاوام میں ہنتیں وصول ہو جاتی ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گندم کی کاشت کے حالے سے جی ہاں کسان کا کام ہے گندم صرف بیچ کو زمین میں ڈال دینا اس کو پروان چڑھانا اس کو پھل لگانا اور جس کے نتیجے میں کسان کی محشت و مضبوط ہونا ہے یہ تمام عوامل اللہ اور رب العزت کی حکمت حکم اور رحمت کے باعث ہو سکتا ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن کچھ عوامل ایسے ہیں جس میں کسان نے خود وہ کام کرنا ہے جی ہاں آج انہی کام کرنے کے حالے سے ہمارے آج سٹوڈیو میں جو موجود ہیں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر نیمہ کرم صاحب وہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے اس معاملے میں ان کی ایک میونی گریپ ہے اور ان کی رائے بھی بڑی منفرد ہیں اور ان کا کام کا انداز بھی بڑا منفرد ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ نفقت نہیں کرتے وہ دھوکہ نہیں دیتے وہ جو کہتے ہیں بابانگے دھول کہتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں کہ بعضوں نکال کے دعویٰ بھی کرتے ہیں آؤ کوئی چیلنج ہے تمہارا قبول کرے ہم جو کہیں گے لیکن ان ڈاکٹر کی طرح نہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جو فراٹ کرتے ہیں جو صرف پیسہ کمانے کے لیے فارمر کی مشت پر کاری بھار کرتے ہیں اور اپنی قبر کو بھاری کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمیں یہ مقام حاصل ہے کہ ہم نے ساف سترے لوگوں کو ہی پرموٹ کیا کرتے رہیں گے اگر کہیں گلتی ہو جاتی تو اسے معذرت کرتے ہیں ہی ڈاکٹر سب السلام علیکم ڈاکٹر سب آج میرے ناظرین کو یہ قیسان بسادیوں کو یہ بتائیں کہ وہ گندم کی کاشت کے حوالے سے کیا تدابی رکھ کر کریں پانی ویڈی سائیڈ فرٹیلائزر اور دیجل اطامات کر کے اس کی پیداوارا اضافہ ہو جائیں تو ذرا اس حوالے سے تصصیل سے ذرا تائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان بھائیوں میری طرح سے آپ لوگ و السلام علیکم گندم ہماری قومی قرابر مرزا کا مجر پارٹ ہے بہت اہم حصہ ہے لیکن بدکسومتی سے ہماری جو گندم کسان کے لیے فائدہ من قراب نہیں ہے اگر زمین دور کو تیس من فی اکر سے پیدا کم ملتی ہے تو اس کی جیب سے پیسے جاتے ہیں اگر چالیس من فی اکر قراب ملتی ہے تو اس کو ایک رپے کے بدلے میں آٹھ آنے پرافرٹ ملتا ہے پچاس پیسے پرافرٹ پچاس پیسے پرافرٹ ملتا ہے اگر وہ پچاس من فی اکر قراب لیتا ہے تو پھر اس کو ایک رپے لگانے کے بدلے میں دو رپے ملتا ہے ایک رپے اس کا پرافرٹ مارجن ملتا ہے یہ پرافرٹ مارجن کیسے منٹین کریں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کوشش کریں آپ اپنی فصل کو ایسی ڈریل سے ڈریل کریں جس کا دو لائنوں کا فاصلہ نو انچ ہو جو نئی ڈریلیں بنی ہیں جیسے زیرو ٹیلے ڈریل ہے اس کا دو لائنوں کا فاصلہ ساڑھے چار انچ ہے جو فصل گندم کے لیے فنگس کا باس بنتا ہے جتنا دو لائنوں کا فاصلہ کم ہو جائے گا اتنا ویدندہ فیلڈ فصل کے اندر اس کو ہم مایکرو انوارمنٹ کہتے ہیں ہوا میں نمی زیادہ ٹیمپریچر کم اور یہ فنگس پھیلنے کے لیے بنیادی ضرور ہوتا ہے پھر اس زمین اس فصل کو فنگس سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ نے زیرو ٹیلے ڈریل سے بھی ڈریل کرنا ہے تو ڈریل کی اگلی پاکر میں بیج ڈالو اور ٹاپ لنک پوری کرو تو پچھلے جو اس کے ٹائن سے اٹھ جائیں گے صرف اگلے ٹائن لگا اور دو لائنوں کا فاصلہ نو انچ ہو جائے گا اگر آپ اس کو گھپ چھٹ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو زیرو ٹیلے ڈریل سے ڈریل کرو ٹاپ لنک کاس کے اوپر سے پانی لگا اور اس پانی میں زنگ سلفیڈ کم از کم دس کلو گرام فی ایک کا یوریا ایک بہر ایک آدھا دس کلو گرام کپل سے دس کلو گرام بور اکیس ہے اور اس کے ساتھ ایک بوری یوریا یا ایک بوری ڈی اے پی یا ایک بوری ایم اے پی زور آور کو کہتی ہے ڈرمیں ڈالیں آدھا ڈرم پانی اسی بوری اس میں پچیس کلو گند کے اعتذاب آشتہ آشتہ ملائیں ڈنڈا ہلائیں وہ فاسفورک ایسڈ بن لے گا یاد رکھیں کہ فاسفورک ایسڈ کی ایفشنس ہی سو فیسڈ ہے الکلائن زمینوں میں ہماری ساری زمینیں الکلائن ہیں پورے پاکستان ہیں اور فاسفیڈ کھانا ڈی اے ڈائی ایمونیو فاسفیڈ مونو مونیو فاسفیڈ سنگل سپر فاسفیڈ ٹپل سپر فاسفیڈ نائٹرو فاسفیڈ نائٹرو پٹاش فاسفیڈ سب کی ایفشنسی دس پرسند سے شروع ہوتی ہے اور زیدہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے جبکہ فاسفورک ایسڈ کی ایفشنسی سو فیسڈ ہے جبکہ فیڈ کر لیں تو وہ آپ کا بیج جو خوشک زمینوں ڈرل کیا تھا بہترین ہوگا ہوگا اور اس کی ٹلڈرنگ بھی بہترین ہوگا چھٹا اور گھپ چھٹ سے کوشش کریں کہ آوایٹ کریں اگر ڈرل کرنا مشکل ہو نہ ممکن ہو پھر کوشش کریں اپنی زمین کو پانی دے کر پانی دے کر اس میں ازنگ سلفیڈ کپسویڈ بورکیسڈ مگنیشم کلورائیڈ اور یوریا ایک بوری ٹی ای پی ای 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 پی کا محلول بنا کے فاسفورکیسڈ بنا کے اس کو پلٹ کریں پھر اس میں بیج کا چھٹا کریں یہ بھی نہیں کر سکتے تو بیج کا چھٹا دے کر روٹا ویڈری چلائیں اور پھر اس کو پانی دے دیں اور ان کیمیکلز کا ساتھ محلول بنا کے فلٹ کریں بہتری نگاؤ ہوگا اور کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم پانی آپ پاشی کم سے کم دی جائے گندم اتنا ہی بہتر پیداوات دے سکتی ہے ابتدا میں اگر آپ نائٹروجن کم دیں گے جیسے آدھی بوری کروا جائے ٹی اے پی کے ساتھ تو گندم کا بیج جتنی ٹرلنگ کر سکتا وہ نہیں کر سکتے دوسرے پانی کے ساتھ ایک بوری یوریا دینا یا آدھی بوری یوریا دینا سے بہتر ہے کہ وہ ایک کی وجہ دے دو بوری بھی آپ دے سکتا یوریا کی بجائے کے ساتھ ہی دے رہیں اس سے پودر کا اگاوت جلدی ہوگا اور میکسیمم ٹرلنگ ہوگا آن ورڈ اس کو جب گندم کی فصل پانی مانگنا شروع کرے تو پھر پانی اور ہلکا پانی دینا ہے اوورئرگیشن نہیں کرنا اگر آپ کی فصل پانی نہیں مانگتی اور آپ نے پانی دے دیا تو اس کا گندم کی فصل کی پیداوات پر منفی اثر ہوگا زیادہ پانی لگا تو آپ کی گندم پیلی بھی ہو سکتی ہے سٹھا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے سٹھا دیر سے بھی نکل سکتا ہے اور سٹھے میں دانیں بھی کم بن سکتے ہیں پچھلے ساتھ ہم نے بھورے والا تحصیل ذلا فہاڑی کے ایک گاؤں دو سو پینسٹھ ای بھی میں ایک گندم پر تجربہ کیا کہ اس کو پانی روک رکھا یہاں تک کہ وہ گندم پک گئی اس نے پانی مانگا نہیں تو اس کی پیداوات پچاس من پلاتس آئی ہے اور وہ بندہ خوش تھا دنیا میں آج تک گندم کی جتنے بھی اقسام فلاپ ہوئی ہیں ناکام ہوئی ہیں ان کو سب سے زیادہ ناکام کرنے والی جو چیز تھی وہ فنگس ہے اس کا رسٹ آف ویٹ کہتے ہیں عام زمان میں اس کو پونگی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے کہ زمین میں نمی زیادہ ہو پودے کے جسم میں نمی زیادہ ہو اور فصل کے دوران فصل کے اندر ہوا کا گزرنا ہو اور ہوا میں نمی زیادہ رہے تو یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتے ہیں اور ایک دفعہ پھیلتے ہیں پھر کنٹرول نہیں ہو سکتی اس لئے کوشش کرنے ہیں کہ گندم اگر ڈریل کیا ہے تو نو انچ لائنیں دور ہوں اگر چھٹا کیا ہے تو اوور پاپولیشن نہ ہو اوور پاپولیشن کیسے ہوگی کہ آپ بار بار کھا دیتے جاتے ہیں پانی دیتے جاتے ہیں دو تین چاہ پانی بھی کچھ زمین دار لگاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پودے کے مڈ سے اور نئے شگوحے پھوٹے جاتے ہیں جتنا کوئی شگوحہ دیر میں پھوٹے گا اتنا اس کا قد بھی چھوٹا رہے گا اس کو سٹا بھی چھوٹا رہے گا تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو پہلا پودہ ہوگئے اگلے بیزن کے اندر اندر جتنی بھی اس نے ٹلنگ کرنی ہو کر لیا اس کے بعد مزید ٹلنگ نہ ہو مزید ٹلنگ کو روکنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے کھاد پانی اس پودے کو ممکنہ حد تک روکنا ہے گندم بنیادی طور پر بارانی علاقے کی فصل ہیں ہم اس کو آنپاش علاقہ نہیں بلکہ چاول اور گنے کی طرح آنپاشی دیتے ہیں اگر زمین اوپر سے سفید ہو جائے خوشک ہو جائے تو اس کا مطلقی نہیں ہے کہ زمین کے اندر نمی ختم ہو گئی ہے پچھلا پہرو پانچ بجے چار بجے کے دوران آپ سوری کی طرح پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنی گندم کے پتوں کو دیکھیں گا اس سے اگر پتے میں قدرتی چمک ہے تو پودہ پانی نہیں مانگتا اگر پودے کی چمک ختم ہے تو اس کا مطلب ہے دو چار دن کے اندر پانی لینے گندم کی فصل کبھی بھی سوکا دینے سے ناکام نہیں ہوئی ہاں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہو جیسے نکے کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں گندم وقت سے پہلے پشک ہو جاتی ہے اس لئے گندم کے ساتھ آپ پاشی کا جو ہے نا وہ عشق نہیں کرنا کم سے کم اور جو گندم کی خواد ہے اس کو دو ایسوں میں تقسیم کرنا ایک جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کاش کے ساتھ کاش سے پہلے یا کاش کے فوراں بعد کم از کم ایک بوری یوریا ایک بوری ڈی اے پی یا ایم اے پی زور آور کا محلول بناتا ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ دس کلو کم از کم زنگ سلفیڈ دس کلو بورک اسے دس کلو زنگ سلفیڈ کم از کم پچیس کیلی پاٹ ٹک دے سکتے ہو کپ پر زنگ بورک بورک اسڈ اور پانی اس کا جب تک پودا خود مرجانہ کمی محسوس نہ کریں جب پانی روکے رکھ رہے ہیں جب اس پہ سٹا نکلے تو اس وقت ہمارے مہارین کہتے ہیں کہ گندم کو یا کسی بھی دوسری فصل کو خاد دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے حالبین وہ صرف یوریا کو خاد مانتے ہیں لیکن جب پودے کے سٹا بنتا ہے یا کسی بھی دوسرے پودے پہ پیداواری پیداوار دینے والے سٹیج آتی ہے تو اس وقت اس کو فاس فرس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ٹارج ڈ فاس فیٹ انٹریچوٹ ہوائی کے مہارین کی رائے ہیں متفق رائے ہیں کہ صرف بیج بننے کیلئے جو پودے کے سٹے میں بنیں گا ٹنڈے میں بنیں گا بنالا بنیں گا مکہی کے سٹے میں بیج بنیں گا اس کو باسٹھ فیصد ساٹھ دو باسٹھ فیصد فاس فرس چاہیے صرف بیج کو اور فاس فرس کھانے کیلئے پودا مجبور ہے کہ اس کو مگنیشم کی مدد حاصل ہو فاس فرس خود زمین میں اور پودے کے جسم میں حرکت نہیں کرتا آگے پیچھے نہیں جاتا اس کو حرکت دینے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ مگنیشم ہے اور مگنیشم کے تین کمپونڈ موجود ہیں مارکٹ میں مگنیشم نائٹیٹ مگنیشم سلپیٹ اور مگنیشم کلورائیڈ گندم میں مگنیشم کلورائیڈ کے بہترین نتائج آیا ہے سو سے ڈیڑھ سو کلور ہم اگر اس کو بجائی کے ٹام دے لیں تو گندم کا تنہ موتا ہوگا اور قد قدرے چھوٹا ہوگا اور وہ گندم گرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے جب بیچ بننے کا عمل آیا ہے تو پھر مگنیشم کلورائیڈ پچاس کلور کم از کم ایک بری ایمی پی یا زہر آور کا محلول بنا کر اس کے ساتھ دیں گے آٹھ سے دس کلوگرام بورک ایسر پھر دینا پتے کے اندر جتنی غذا بنانی ہے پودے نے اس کی تفصیل پودے کی جسم میں اس کی تقسیم بیج کو کتنی غذا جائے پتے میں کتنی رہے تنہ میں کتنی جائے یہ بوران کی ذمہ داری ہے اور پچھلے پچاس ساتھ سال سے ہم نے ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کیا ہماری زمین بھوکی ہوگی یہ ہیڈن ہنگر پہ چلی گئی ہے اگر تھوڑے مقدار استعمال کی تو ممکن ہے کہ وہ زمین اپنے پاس رکھ لے اور پودے کو کچھ بھی نہ دیں اور اس کا کوئی ریسپانس نہ آئے تو یہ مگنیشم کلورائیڈ دو ٹھہلے پچاس کلوگرام آٹھ سے دس کلو بورک ایسر اور ایک بری ایمی پی یا ڈی ایٹی کا محلول اگر اس وقت آپ ساتھ یوریا بھی شامل تو پودے کا قد نہیں بڑھے گا یہ پودے کی اپنی فزیک ہے کہ جب اس پہ سٹا آجائے تو پھر مزید قد نہیں بڑھا سکتا وہ جو بھی نیوٹریشن زمین سے اس کو ملے گی وہ سارے اپنے بیج بنانے میں بیج کا وزن بڑھا ہے بیج کا سائل بڑھا ہے استعمال ہوگی اور ہماری پیداوار بہتر سے بہتر ممکن ہے انشاءاللہ اور اگر آپ نے پانی سے احتراز کیا تو یقینی بات ہے کہ آپ کی فصل پہ فنگس بھی کم سے کم آئے اور آپ کی تعداد بڑھنے کا چانس یقین ہی ہو جگہ ہے انشاءاللہ جی آپ نے ابھی ڈاکٹر نے مکرم صاحب کی باتیں سنی اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی ان باتوں پر جتنا جن کا انہوں نے تجاویز دی ہیں وہ کیمیکلز کے حوالے سے ہیں وہ بیجنے کے انداز کے حوالے سے ہیں وہ آپائشی کے حوالے سے ہیں وہ فائٹریریزر کے استعمال کے حوالے سے ہیں ان تمام نقاط کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان تمام ہدایت پر آپ حمل کریں گے تو پچاس من فی اکڑ سے کم پیداوار نہیں لیں گے اس سے زیادہ لیں گے انشاءاللہ یہ ڈاکٹر نائی مکرم صاحب کا دعویٰ ہے وعدہ ہے آپ سے ان کا صرف کام ہے آپ کو بتانا حمد اور محنت آپ نے کرنی ہے جس کسی کو اگر ان باتوں پر ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں سمجھنے اس کو بار بار دیکھیں بعض دوست جس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سب جب کیمیکلز کا مینگنیشیم کا کپر کا دوسری چیزوں کا جب نام لیتے ہیں تو وہ بزرگ ہے اپنے انداز سے وہ بات کر جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی باہرہ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو 0333 6262 466 پر درسپ کے نمبر پر آپ بات کر کے اسے پرہرہ رہنمائی لے سکتے ہیں درسپ آپ کے خادم ہے یہ جنین ڈاکٹر ہیں اور وہ یہ ڈاکٹر ہیں جو مسیحہ ہے اور مسیحہ وہ ہی ہوتا ہے اس کو نالج دولت کا نہیں ہوتا اس کو نالج اس کا بات کا ہوتا ہے کہ میں کسی کو فیض دے سکوں لیکن اگر وہ جو کچھ سرویس چیارجز لیتے ہیں تو وہ ناروال ان کا حق ہے آپ کی ان کی تجاویز پر فی اکڑ پیدار بڑھ جائے تو وہ انام کے حق دار ہیں لیکن وہ اس بات کے اقتن حق دار نہیں ہے جو کہیں پہلے میری فیزے ماں کراؤ میں سرویس چیارجز پھر دوں گا پہلے میری پیسے دو تو پھر نہیں نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے درسپ بہت اچھے انسان ہیں اللہ طرح ان کو حمد دے اللہ طرح ان کو استقامت دے ان کا ایک ہی آپ سے بطالبہ ہے اور کچھ بطالبہ نہیں ہے کہ خدا رہا جب بھی جو کام کر رہے ہو تو اس کو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بھی دا کرو اور رب کی علویت کا اقرار بھی کرو اور اس کی اقرار کا ایک ہی تحقہ کہا رہا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالو وہ جیسے وہ حکم دیتا ہے جیسے وہ حکم دیتا ہے کہ بیچ کو اگ جا وہ اگ جاتا ہے اس طرح وہ بھی انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ جھک جاؤ تو انسان کو جھکنا چاہیے کس قدر انسان نخلف ہے کس قدر بدبخت وہ انسان ہے کہ پودے بیچ چرین پرین تو اس کے ہر حکم کے تابع ہیں اور انسان کو خود مختار بننا ہے تو اس کا دل کرتا ہے تو اس کو رب تسلیم کرتا ہے اور جب دل نہیں کرتا تو اس کی خدائی میں اس کی خدائی کا انکار کرتا ہے یہ انکار ہی تو ہوتا ہے نا کہ اس کے ایک حکم کو نہ مانا جائے اس کے بتائے ورستے پر نہ چلا جائے یہ انکار ہی تو ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب آپ میرے فتر اٹھاتے ہو تو اس میں اللہ کی راہ میں اتنا حصہ نکال دو کیون یہ ایک انکار نہیں تو اور کیا ہے یہ خدا رہا ہمیں اجتماعی طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم نے تو ایک ایک عمل کا جواب دے ہونا ہے اور یہ بات جو لوگ نہیں تسلیم کرتے تھے جن کو نہیں تھا اس بات کا یقین آج جدید ٹیکنالوجی کے دور ہے وہ اس بات کو یقین کر لیں مان لیں اگر نہیں مانے تو پھر وقت جب آئے گا وہ پیشتہ رہے ہوں گے کہ آپ کی ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے جیسے یہ ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں اس طرح کرامن کاتبین ہماری وہ ریکارڈن کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا دائے ہاتھ میں پر پائے ہاتھ میں دونوں عمال پیش کیے جائیں گے اور کام یا وہ ہوں گے ان کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں عمال ہوں گے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کسان ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم انجینئر ہیں ہم وکیل ہیں ہم جج ہیں ہم سیاست دان ہیں ہم حکمران ہیں ہم بیورکریٹ ہیں ہم کچھ بھی ہیں ہمیں صرف ایک بات کا نظر ہونے چاہیے کہ ہمارا قبلہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے حصولوں کے مطابق ہونا چاہیے ہماری سمت اس کی طرف ہونے چاہیے کہ ہم چوابتے ہیں جب یہ احساس پیدار ہو جائے گا آپ کی فصل بہترین ہوگی آپ پچاس من کی پیداوار کہہ رہے ہیں آپ کو ستر من ملے گا آپ کو ڈبل پیداوار ملے گی لیکن نیت قدرس کرنا ہے اسی بات سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات